افغانستان میں قیام امن کے لیے تو ہم پورا تابن کرنے کے لیے تیار ہیں باقی تو ہمارا حال آپ دیکھی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ صاحب کہ کشمیر سے مشروع ہے پھر مذاقرات تو آپ کر ہی رہے ہیں اچھا اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہیں پھر حارم صاحب بات ہے یہ حمد ہی نہیں ہے اخلاقی جورت ہی نہیں ہے مذاقرات کرنے میں کیا ہے جی خوریش صاحب کہتے ہیں اس میں پردہ کہ اگر مذاقرات کریں گے تو علل اعلان کریں گے کر رہے ہیں نا جی ساری دنیا میں خبریں چھپ رہی ہیں دوسرے ممالک کے لوگ اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کریں گے بھئی پتہ نہیں کیا ہے بھئی honest is the best policy جب آپ قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں سبائے ملائشہ کے اور ترکی کے کبھی مسلمان عوام پر کہیں اعتماد نہیں کیا گیا قید عظم نے مسلمان عوام پر اعتماد کرتے تھے اور اعتماد کرتے تھے تو ان کو تاریخ ساس کامیابیاں حاصل ہوئیں ورنہ ہر سیاستدان کا یہی ہے کہ آدھی بات بتاؤ آدھی چھپاؤ بلکہ اکثر تو بلکل کس کو الٹی کرو اور کشمیر پہ وہ تین سو ستر جو ہے دفعہ تین سو ستر جو ہے وہ اس کو بھال نہیں کریں گے we know it اچھا اس کے باوجود بات چیت کرنی چاہیے کہ ہم کشمیر سے ہٹ جائیں گے حرون صاحب کشمیر کے معاملے سے ہٹ جائیں گے ہم کشمیر کے معاملے تو ہٹ چکے ہیں ہٹ گے جائیں گے لیکن اس تحریکہ بگڑتا کچھ نہیں کوئی سفارتی مہم نہیں چلائی کیا میں پہلے دن سے نہیں کہہ رہا ہے کہہ رہے ہیں 2019 سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کوئی سفارتی مہم چلا رہے ہیں یہ تو سفارتی مہم کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے بھرض کیجئے اتراز بھی ہے یورپی یونین کا امریکہ کوئی اتراز ہے ان سے کہیں بھی ہمارا مسئلہ ہے ہمارے عوام مسترب ہوں گے اس میں سب کے سب کے سیاسی پارٹی ہیں کونسی کشمیر پہ بات کرتی ہیں کونسی پارٹی بات کرتی ہے کشمیر پہ ٹھیک یہ جو سیاست ہے نا شبدہ بازی کی اور ریاکاری کی اور یہ بعض تو مداری بن گئے بالکل یہ اس سے باز آنا ہوگا قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا وہ ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ ایک بچی جو ہے وہ مدلہ ہوگی پانچھے سال کی اور اس کا بھائی ہے تین چار سال کا تو اس کو چوم رہی ہے رو رہی ہے اس کو کسی نے کہتی ہے یہ بڑا ہو جائے گا کہتی نہیں اس کو بڑا نہیں ہونے چاہے اور چوم چوم کے اس کا بڑا حال ہے اس کو بڑا نہیں ہونے چاہے ایک قوم کو بڑا نہیں ہونے دینا چاہتے اور پہ قوموں کی تعلیم ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے وہ کون سے اکسفرڈ کے پڑے ہوئے تھے جو مدینہ میں لوگ رہتے تھے مگر وہ دنیا کے سب سے دانہ لوگ کیسے بنے انہیں تعلیم دی گئی ان کو دنیا حقائق زندگی کے بتایا جائیں یہ دنیا کیا ہے یہ کائنات کیا ہے یہ زندگی کیا ہے انسان کیا ہے ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس کے قوانین کیا ہے اور یورپ نے ان کے کچھ قوانین پر عمل کیا ہے اللہ کو دنیا نہیں مانتے وہ بلہ براہ نام کچھ مانتے بھی ہیں تو اس سے انہیں کتنا فروغ حاصل ہوا تو آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی یہ سجی اللہ کے رسول نے کہا تھا جو مجھ سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خیانت نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے یہ کیا کاروبار ہے جی کوئی آدمی پورا سچ نہیں بولتا یہ جھوٹ پہ چلتا ہے پورا سودہ جھوٹ پہ بکتا ہے حرون صاحب اب بکتا کیا ہے کچھ نہیں بکتا وہ خدا فیصلے کرتا ہے مالک عرش بری کا مقین فیصلے کرتا ہے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ سب دیکھ رہا ہے بلا شبہ حرون صاحب یہ بکتا کیا ہوتا ہے کچھ نہیں بکتا پھر آخر میں اس کے آخر میں تباہ کنکاہ دیا تھا ان کے بعد ایک آدمی نہیں اٹھا جو حبرو مندی سے گیا ہو چلیے مار ڈالے گئے تو وہ تو پھر بھی اچھے رہے کہ بھئی چلو آپ نے ان کی شاید آخرت ہی سمر جائے اور کچھ جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ رسوا کر کے نکالے گئے اور گلیوں بازاروں میں انہیں گلیوں دے گئے اس نئے پاکستان کا کیا ہوگا ہے ایک چھوڑی سی بریک سے واپس آکے میں بات کر رہا ہے بلکل وہ بریک سے واپس آکے حرون صاحب ایک چھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو اس نئے پاکستان کے مکینوں کا اور خاص طور پر ترین صاحب کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار فیسی پریگام میں ہم آپ کو خوش آم دیت گئیں گے چلیں آپ نے قائد عظم کے پاکستان کی بات کی اب عمران خان صاحب کے بعد ہم ایک نئے پاکستان میں داخل ہو گئے اس نئے پاکستان میں بڑی شدید لڑائی ہے جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کی مجھے یہ بتائیں حرون صاحب اس کا نہ نئے پاکستان سے کوئی تعلق نہ کسی اصول سے تعلق ہے یہ شخصی لڑائی ہے اچھا ان شخصی لڑائی میں جتنے لوگ ترین صاحب کے ساتھ ہیں وہ سب ساتھ رہیں گے یا کچھ ساتھ بھی چھوڑیں گے دیکھئے جی آپ انہوں نے تو اب تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان سے رابطہ کیا وہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اب وہ جناب چھکے لگانے کے موڈ میں ہیں ان کا خیال ہے پانچ چھکے لگاؤں گا جی جاؤں گا ہارنا تو وہ قیادی نہیں ہے وہ اس اس قیفیت میں ہیں جس میں وہ آدمی تہیہ کر لیتا کہ مجھے لڑنا ہے اچھا تو اتعداد بڑھ تو سکتی ہے میرا حل کام نہیں ہو سکتی ٹھیک اور کافی ٹائم میں نے ملایا تھا ان سے بات کرنے کے لئے انہوں نے نہیں کیا اب تو بڑے بھائی مداخلت کریں اچھا اور تو پھر ہی ہو سکتا ہے ورنہ بجٹ تو نہیں پاس ہو سکتا نہ پنجاب اسمبلی کا پاس ہو سکتا ہے نہ مرکزی اسمبلی کا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خل صاحب اسمبلیے توڑتے ہیں پھر اس صورتحال میں صلح صرف بڑے بھائی ہی کرا سکتے ہیں جو صلح کرانے کے لئے وہ آدمی چاہیے ہوتا ہے جس کو جانبدار نہ سمجھا جائے علی ترین کو بھی ان پر اعتماد ہوگا خان صاحب کو بھی اعتماد ہوگا اور تو کوئی سالس تو وہ چاہیے ہوتا ہے جس سے یہ توقع ہو کہ وہ جو میسر لوگوں میں سب سے بہتر ہو تو وہ ہی ہو سکتے ہیں تو ورنہ اگر وہ بالکل فیصلہ ہی کر لیتے ہیں کہ ہم نے دخل نہیں دینا تو بجٹ نہیں پاس سکتا وہ صرف اتنے وہ لے دیں راجر یاد نے کہا ہے نا اور کئی اور لوگوں نے کہا ہم استیفہ دیتے ہیں کہ اگر وہ استیفہ دیتے ہیں تو ویسے کس سکتا ہے رانہ صنعاللہ صاحب نے بھی آج یہی کہا ہے نا حرون صاحب انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کی جیب کے اندر اس وقت پنداب کی حکومت بھی پڑی ہوئی ہے وفاق دونوں کو گرا سکتے ہیں ہاں گرا سکتے ہیں بنا نہیں سکتے بس یہ ہے گرا تو سکتے ہیں مگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے تو برباد ہو نہیں ہے تو پھر ہے ٹھیک ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ٹھیک ہے لیکن خود کو مضبوط کرنے کے لیے حرون صاحب جس قسم کے کینڈیڈیٹس یہ لوگ اناؤنس کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی کراچی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں مفتا اسماعیل صاحب کراچی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر عمران خان صاحب کے لیے اور ان کے لیے نہیں ہے آپ گل لیں وورڈ وہاں مفتا اسماعیل اردو سپیکنگ آبادی ہے ایک تقسیم خدا کا شکر ہے کوئی پہلی جیسی تو نہیں رہی اور کراچی فساد کا شہر تو نہیں ہے اب تو جو فساد ہو رہا ہے وہ لاہور میں ہی ہو رہا ہے اور مدلہ ان کے لیڈر نے اپیل کی ہے اس کے باوجود اب دوسری دفعہ اپیل کی ہے اس کے باوجود لیڈروں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تحریکیں بعض اوقات جو ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں ان کے کہنے سے نہیں ہوگا اب دوسرے لوگ اس میں داخل ہو گئے ہیں وہ تو انہوں نے تو کہا اور وہ چاہتے ہیں امن ہو اس لیے کہ امن ہو تو کوئی بات چیت آگے ہوگی بھر دیکھو وہ نہیں ہو سکتا جو وہ کہہ رہے ہیں فرانس میں فی ٹی ایف کا اجلاس ہونا ہے بجٹ آپ کا ایم ایف کے بغیر بان نہیں سکتا آپ کی ایک رپے آمدن ہے دو رپے آپ کا خرچ ہے ٹیکس آپ دیتے ہیں پوری قوم کا دو باتوں پر اتفاق رہے ہیں ایک تو اس پر اتفاق رہے ہیں کہ یہ ماسک نہیں پہنا یا نہیں پہنا یہ ساری قوم جو ہے اسی نوے فیصد لوگ یا ستر فیصد لوگ روز آپ کے سامنے میں کسی نہ کسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی اس کو پہنا ہوا ہے تو ناک پہ بھی پہن لو بعد تو موہ پہ بھی نہیں پہنتے ٹوڑی پہ پہنتے ہیں عرائش کی چیز ہوگی اور ایک پوری قوم کا یعنی مالدار لوگ کا غریب آدمی بیچارت ہو اس کے پاس ہے ہی نہیں پہنسا اس نے کہاں سے ٹیکس دینا ہے تو وہ ایک پوری قوم کا یہ تہیہ ہے کہ ٹیکس نہیں دینا اب آپ نے پہنسے لینے ایف ایٹی ایف کی تلبار آپ کے ساتھ پر لٹک رہے ہیں امریکہ آپ کو blackmail کرنا چاہتا ہے کہ انڈیا کی بات بنو اور نواز شریف صاحب دلو جان سے ان کے ساتھ ہیں اور اور محمود اچکزی بھی دلو جان سے امریکہ کے ساتھ ہیں اور اسوندیار بھی دلو جان سے امریکہ کے ساتھ ہیں مولانا فضل الرحمن بھی عملان پریکٹیکلی تو پہ ایف ایٹی ایف بھی تلوار بھی سروے لٹک رہی ہیں ایم ایف بھی کہتا ہے کہ ایف ایف کی شرائط پوری کرو آپ پیسے آپ کو لینے ہیں اچھا وہ بھی خطرے میں ڈال لیں اب بھئی فرانسی سفیر کو نکالنے سے کیسے مسئلہ لوگا کوئی مجھے بتا دے کیا آپ فرانسی سفیر وہاں چلا جائے گا اور وہ اپیل کرے گا بس احتجاز ریکارڈ ترہا رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو کوئی خطرہ نہیں میں آج تو پاکستانی تو بڑے اچھے لوگ ہیں تو فرانسی سفیر کو چاہیے نہ یہ بات جا کے پیرس میں کہے دیکھو بات تو اس نے اور باقی فرانسی سی شہریوں نے ناعت محذب ہونے کا ثبوت دیا وہاں جس نے بھی جھک ماری ماری اور جھک مارنے والے فرانس میں بہت ہیں لیکن سفیر نے تو کہا جی کہ میں تو نہیں جانے چاہتا میرے ساتھ تو کسی پاکستانی سے اتنے بد سلوکی نہیں کی اور نہ مجھے کوئی اندیشہ ہے آخر وہ اتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہے باقی فرانسی سی شہر بھئی وہاں جائیں سفیر سے وہاں جا کے سمجھائیں ان کو